بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ماری نمیس فیاض وحید ویورس آج کے جیوہ سکرپٹ کے لیکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جیوہ سکرپٹ کو کن کن طریقوں سے ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ نے css میں دیکھا کہ ہم ان لائن سٹائل شیڈ یوز کرتے تھے انٹرنل سٹائل شیڈ یوز کی ہم نے ایکسٹرنل سٹائل شیڈ یوز کی تو اسی طریقے سے جیوہ سکرپٹ کو یوز کرنے کے لئے بھی three ways ہیں three methods ہیں یعنی کہ آپ تین طریقوں سے جیوہ سکرپٹ کو apply کر سکتے ہیں میں نے یہ تھوڑا سا بتایا بھی تھا ایک یہ ہے کہ آپ جیوہ سکرپٹ کو head کے سیکشن میں یوز کر سکتے ہیں second جیوہ سکرپٹ کو آپ body کے tag میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ body والے سیکشن میں یوز کر سکتے ہیں اور same external css کی طرح آپ external java script کی file بھی create کر سکتے ہیں تاکہ آپ پوری website پہ اس کو apply کر سکیں تو آج کے لیکچر میں ہم اس کا تھوڑا سا overview دیکھتے ہیں کہ java script کو ہم تینوں portion میں کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک slide ہے scripts in head یعنی کہ head کے tag میں scripts جو write کیے جاتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے scripts to be executed when they are called یعنی کہ جو head کے سیکشن میں scripts ہوتے ہیں وہ اس وقت execute سے مراد یہ ہے چلتے ہیں run ہوتے ہیں جب ان کو call کی جاتی ہے یعنی کہ جب ان کو بلائے جاتا ہے اچھا programming languages میں جو تو بالکل new ہیں جن کو concept نہیں ہے programming language کا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی جو first lecture javascript کا اس میں کافی چیزیں میں نے بتانے کی کوشش کی تھی تو کچھ terms ہیں جو programming سے related ہیں آپ اپنے زور پر بھی کوشش کرتے رہے ہیں میں بھی انشاءاللہ explain کرتا رہوں گا تو head کے section میں جو script ہم write کرتے ہیں script سے مراد یہ ہے یعنی کہ java script میں ہم جو code write کرتے ہیں instructions write کرتے ہیں statements write کرتے ہیں وہ اس وقت run ہوتی جب ان کو call کی جاتی ہے call سے مراد یہ ہے جب ان کو کسی function کے ذریعے ان کو call کی جاتی ہے ان کو بلائے جاتا ہے کہ اب آپ نے کام کرنا ہے اسے مراد آپ ان simple words یہ کہلیں scripts to be executed when they are called or when an event is triggered are placed in function event کیا ہے functions کیا ہے ہم ان کو in detail دیکھیں گے ابھی صرف بتانے کا in slide کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتا سکوں کہ ہم کس طریقے سے java script کو مختلف جگہوں پر use کر سکتے ہیں جیسے ہم نے css کو دیکھا تھا اچھا جی put your functions in the head section یعنی کہ head کے section میں اپنے function آپ write کر دیں this way they are all in one place and they do not interfere with page content اس طریقے سے وہ ایک ہی جگہ پہ ہوں گے اور جو page کو content ہیں ان کے ساتھ وہ interfere نہیں کریں گے اس کی next slide میں میں نے example write کی ہے یہ ہمارے پاس ایک example ہے html کا tag start ہوا html کا tag end ہوا head کا tag start ہوا head کا tag end یہاں پہ یہ ہے ٹھیک ہے head کا tag یہاں پہ end ہو گیا یہ body کا tag ہے یہاں پہ اس slide میں میں نے یہ display کروایا ہے کہ کس طریقے سے آپ java script کا جو script ہے اس کو آپ head کے section میں کیسے use کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ head کے section کے اندر script write کیا ہوا ہے ٹھیک ہے head کے section میں یہاں پہ script کا اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اس کو ہم یہاں پہ paste کرتے ہیں ٹھیک ہے head کے section کے اندر head کے tag کے اندر ہی اس کو ہم نے paste کرنا ہے بلکہ یہاں سے اس کو copy کرتے ہیں اتنا حصہ ٹھیک ہے اس script میں نے یہاں سے copy کیا ہے یہاں پہ ہم paste کر دیتے ہیں یہ کچھ copy paste میں چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا set کر لیں اچھا یہ ہمارے پاس اب یہ اچھے format میں آ چکا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ script کا tag میں نے یہاں بھی use کیا ہے اور script میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس کو کیسے آپ نے declare کرنا ہوتا ہے script کے بعد آپ ایک attribute use کرتے ہیں type کا اور اس میں آپ define کرتے ہیں text over java script یعنی آپ java script write کر رہے ہیں یہاں پہ ایک function میں نے use کیا ہے in detail ہم بعد میں بات کریں گے function کی ابھی آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کس ریکے سے head کے tag میں کس ریکے سے اس کو use کر سکتے ابھی یہ مقصد ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ function کا یہاں پہ keyword use کیا ہے یہ function name میں نے message write کی ہے اس کے اندر میں نے ایک message دیا ہے this alert box was called with the onload event یعنی یعنی box ایک آپ کی screen پہ show ہوگا کب show ہوگا جب اس function کو call کی جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں میں اب آپ نے اس function کو call کس طریقے سے کرنا ہے وہ body کے tag میں ہم یہاں پہ body کے tag میں ہم نے یہاں پہ onload کا event اس کو event بولتے ہیں onload کا ہم نے event use کیا ہے اس event کے ذریعے میں نے یہاں پہ function کو call کر وائی message دیکھیں یہ same میں message name یہاں پہ copy paste کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب کیا ہوگا جیسے ہی آپ کا web page load ہوگا onload سے مراد جیسے ہی web page load ہوگا تو آپ کے سامنے ایک alert box آئے گا جس کے اوپر یہ message write کیا ہوگا اس کو save کرتے ہیں ابھی آپ نے confused نہیں ہونا اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ head کے tag کے اندر script use کر رہے ہیں basically یہ ایک way میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ہم run کرتے ہیں fire box میں یہ دیکھیں جیسے fire box میں ہم نے run کیا آپ دیکھتے ہوں گے اکثر سائٹس پہ آپ کو اس طرح سے alert box نظر آتے ہیں یعنی کہ screen کے اوپر یہ box بنا ہوا نظر آتا آپ سے پوچھتا yes no ok different options ہوتے ہیں اس کو alert box بولتے ہیں اب یہ alert box جیسے ہی page load ہوا یہ فوراں سے alert box کیا ہو گیا میرے سامنے display ہو گیا تو اس طرح سے ہم head کے section میں script کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہوں گا یہ دوبارہ alert box آ جائے گا تو اس طرح سے آپ head کے section میں java script کو use کر سکتے ہیں i hope ہو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتا چل گیا ہوگا next سلتے ہیں scripts in body head section میں ہم نے script use کیا next body میں script کیسے use کرتے ہیں یہ آپ already دیکھ چکے ہیں جو میں نے first java script میں program write کیا تھا یعنی کہ first script simple hello world i think so تھا اس میں ہم نے body کے tag کے اندر ہی script write کیا تھا ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں if you do not want your script to be placed inside of function یعنی کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ script آپ ایسا script write کر رہے ہیں جس میں آپ کے web page کا کچھ content ہے it should be placed in the body section تو آپ اس کو body کے section میں use کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ اگزیمپل ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس کو بھی میں یہاں سے copy کرتا ہوں body کے section میں پہلے والے کو fill حال میں remove کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے fill حال comments میں کر دیا ہے یہاں پہ ہم script کو paste کرتے ہیں سکریپٹ کا tag میس ہو گیا یہاں پہ ہم write کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے script use کیا ہے body کے section میں ہم یہاں script write کر رہے ہیں یہاں پہ عام طور پہ ہو ہر کام سکتا ہے لیکن عام طور پہ اگر ہم web کا کوئی content display کروانا چاہتے ہیں by using java script تو ہم اس طریقے سے اس کو body کے tag میں use کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ آپ functions بھی use کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے بھائیں یہاں پہ سکرپ کٹ یوز کی ہے اور یہاں پہ میں نے آپ بتا تھا document dot write ایک method ہم use کرتے ہیں اپنے output کو web browser پہ display کروانے کے لئے یہ میری output ہوگی this message is written by java script یہ جیسے میں اس کو save کرتا ہوں browser میں refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ message display ہو گیا ہے this message is written by java script ٹھیک ہے اس طرح سے آپ body case action کے اندر java script کو use کر سکتے ہیں یہ second method ہو گیا third third آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں external style sheet جنہوں نے css پڑی ہے یا جنہوں نے میرے lecture css کے ابھی تک دیکھ لی ہیں اس میں میں نے بڑی detail میں بتایا تھا کہ external css کیا ہوتی ہے اس کو کس ریقے سے create کرتے ہیں same ویسے ہی external java script ہوتی ہے اس کا مقصد basic یہ ہوتا ہے جیسے css کا تھا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کی ویب سائٹ پہ 20 25 pages ہیں اور آپ ہر page پہ یا different pages پہ 10 15 pages پہ جاوا script جوز کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے آپ الگ page کے اندر script write کریں آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک الگ separate file create کریں جاوا script کی اس file کے اندر complete اپنے script write کرتے رہیں جہاں جہاں پہ بھی آپ apply کرنا چاہتے جیسے css کرتے تھے اور اس file کا link دے دیں اپنے head کے section میں same ویسے جیسے css link دیا جاتا تھا ٹھیک ہے میں next slide میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لنگ کروائیں گے سب سے پہلے پڑھ لیں یہ کیا لکھا ہے if you want to run the same java script on several pages یعنی کہ same java script ہے جیسے same css ہوتی تھی بجائے اس کے آپ ہر page پہ الگ css write کریں تو اس کا آسان method یہ تھا پروفیشنل جو وے تھا وہ آپ کیا کریں آپ ایک external java script create کر لیں اس کے اندر آپ وہ same five lines copy کریں وہ ہی five lines آپ different pages پہ use کر سکتے ہیں جہاں جہاں پہ آپ کو required ہے without having to write the same script on every page you can write a java script in an external file وہ ہی بات آپ ہر page بے بار بار نا code write کریں اگر تو same ہے آپ اس کو external java script create کر کے اس کے اندر write کر لیں save the external java script file with the dot js file extension آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم html create dot html extension css 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 ہم نے دی تھی اس طرح سے جب آپ note the external script cannot contain the script tags یہ بھی same css والی بات کہ جب ہم external css use کرتے تھے تو external css کے اندر ہم style کا tag use نہیں کرتے تھے تو same یہاں پہ بھی external java script کے اندر ہم script کا tag use نہیں کریں گے بلکہ ویسے ہی ہم lines لکھتے جائیں گے to use external script point to the dot js file in the source attribute of the script tag یہاں پہ ہم نے link tag use کیا تھا link relation is equal to this href is equal to this لیکن یہاں پہ ہم source attribute use کریں گے جیسے آپ image کو link نہیں کرواتے تھے source attribute use کرتے ہوئے اس اس ریکے سے ہم یہاں پہ external java script کو link کروانے کے لئے source attribute use کریں گے آپ اس example میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ same وہ script type is equal to text or java script اور یہ basically اس ریکے سے ہے اس لائن میں اس پیس کے بعد اس کا میں فاؤن سائز چھوٹا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے link دینا ہے script type is equal to text over java script source is equal to یہاں پہ آپ نے اپنی external java script کی جو فائل ہے اس کا آپ نے یہاں پہ name write کرنا ہے اور script کا tag آپ نے close کر دینا ہے جیسے ہم وہاں پہ css کو link کرواتے تھے ویسے ہی head کے section میں link کروانا ہے یہاں سکرپٹ کا tag use کیا جا رہا ہے link کروانے کا method وہ ہی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم java script کو کن کن طریقوں سے use کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی question ہو تو آپ پوٹ سکتے ہیں comment کر سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں مزید نئے lecture کے ساتھ ملیں گے مجھے پتہ ہے کہ مجھے access student message کرتے رہتے ہیں کہ سر بہت time ہو چکے ہیں مجھے بھی پتہ ہوتا ہے basically fail بھی ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی وقفہ نہ پڑے لیکن اور بہت سی مصروفیات ہیں time کوشش میری پوری ہوتی لیکن ساتھ میں بہت ہی زیادہ مصروفیات ہیں اچھی بات اللہ کا شکر ہے مصروفیات ہونی چاہیے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کم ایک ہی صحیح لیکن روزانہ کی ایک ویڈیو لازمی اپلوڈ کرتا رہوں ایک سے زائد ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ دعا کیا کریں کہ کام جلدی جلدی نپڑ جائے کریں تاکہ میں یہ کام بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا رہوں باقی بہت ہی زیادہ فیڈ بیک اچھا مجھے ملتا رہتا ہے سٹوڈنس کی طرف سے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگ کی محبت ہے کہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں بڑی بہت ہی زیادہ میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو رہا لیکن روزانہ کی ایک ویڈیو لازمی اپلوڈ کرتا رہا ہوں دعا میں خصوصی یاد رکھا کریں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملے گے جنہوں نے یوٹیوب کا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب کے چینل سبکرائب کر لیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوئی پیسن فیس انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نیکس لیکچر میں ملتے ہیں نئے ٹوپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گیا اپنا خیار رکھئے گیا اللہ حافظ و ناصر